بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لنگر میں مٹن پلاو ہے یہ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قبول و منظور فرمائے اس موقع پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہوں گا کہ جو چاول ہیں وہ جب اس کے بارے میں یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس وقت چاول بنتے ہیں تو اس میں خوشبو نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس خوشبو سے فرشتے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں کیونکہ خوشبو فرشتوں کی غزہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک دانا جو ہے وہ میری رحمت سے بھر دو اور پھر فرشتے اس دانے کو رحمت کا گھر دیتے ہیں تو یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو رہی تھی تو ایک صاحب تشریف لائے وہ آدمی جو تھا اس کی مالی آلت کوئی بہت اچھی نہیں تھی بہت پریشانہ علی کا شکار تھا تو اس نے آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیے کہ کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں میں کرزے کا شکار ہوں میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے میرے معاملات میں درستگی آگئے تو میری مالی مشکلات آسان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو اس کے بعد وہ چلا گیا اس کے جانے کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت خوشحال ہوں میری تجارت بہت اچھی چل رہی ہے میرے پاس تو اتنا اناج ہے کہ گودام بھرے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات کی کسرت ہے میں تو رکھ رکھ کے بھولتا ہوں تو آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے رسک میں تھوڑی کمی واقعہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چاول کھایا کرو وہ شخص بھی چلا گیا اس کے جانے کے بعد صحابہ اکرام جو موجود تھے مجلس میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرہ ہے کہ جس شخص نے کہا کہ میرے رسک میں کمی واقعہ ہو جائے آپ نے اس سے بھی چاول کھانے کا کہا اور جس شخص نے کہا کہ میرے رسک میں اضافہ ہو جائے آپ نے اس سے بھی چاول کھانے کا کہا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتایا کہ ہر چاول جب وہ پکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایک دانے کو میری رحمت سے بھر دو اور پھر جب انسان اس کو کھاتا ہے تو اگر انسان بے احتیاطی کرے لا پروائی کرے تو پلیٹ میں کچھ دانے بچے رہ جاتے ہیں یا کھانے پکانے کے برتن میں لگے رہ جاتے ہیں یا جس ڈبے میں ہے جس برتن میں آپ بات رہے ہیں اس میں رہ جاتے ہیں اور یوں وہ دانہ ضائع ہو جاتا ہے نالی میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرتے جبکہ اس کے برقص اگر انسان احتیاط سے کھائے اور ایک ایک دانہ کھائے تو وہ تمام دانے اس کے رسک میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ رحمت کا دانہ بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں اس کی جاب میں تمام معاملات میں ترقی اور برکت اتا فرماتے ہیں تو میری تمام جو اس کو جب ہم بانٹیں گے تو لوگوں کو بھی بتائیں گے میری درخواست ہوگی کہ اس میں سے ایک بھی دانہ کوئی بھی صاحب ضائع نہ کریں اور بسم اللہ پڑھ کے کوشش کریں کہ اس تمام رسک کو کھائیں اللہ تعالیٰ وہ رحمت کا دانہ آپ کی پلیٹ میں بھی لے کے آپ کی بھی مشکلیں اور پریشانی آسان ہو اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے اس لنگر کے سلسلے کو جاری ہو اس ساری رکھنے کے لیے جو وہ تعبن کرتے ہیں ان کے لیے خاص دعا کی گئے جس طرح کہ ہم ہر دفعہ کرتے ہیں تحجد کی نماز میں بھی ان کے لیے دعا کی گئے کہ ان کی مشکلات اور پریشانی آسان ہو ان کے بزرگوں کے درجات میں بلندیاں اور اضافہ اللہ تعالیٰ فرمائے اور ان کے رسک میں اضافہ فرمائے ان کے دیئے ہوئے احتیاط کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اسلام علیکم